نمسکار دوستو دوستو مہا بھارت ایک ایسی غزب کی گرتی ہے اس کے کئی چھوٹے چھوٹے جو پرکرن ہیں پرسنگ ہیں وہ بہت کچھ سندیش دے جاتے ہیں اور بے شک اس میں بستار لمبا چوڑا نام بھی دیا جائے تو کچھ ایک سندیش اس میں چھپی ہوتے ہیں جو اندر تک بھیتر تک ہمیں بیچار و تیجک شیلی میں ہمیں بہت کچھ بتا جاتے ہیں اب مہا بھارت میں ایک پرسنگ آتا ہے کہ درونا چاری اپنے شیشوں کو سمجھا رہے ہیں اور اس میں کچھ ایک سبق دینا چاہتے ہیں لیکن سبق اگر کسی بینا کسی سپشٹ پریڑنا کے دیں گے تو وہ آگے اترتا نہیں ہے گلے سے تو سب سے بڑے پہلے وہ جو پانڈب ہے پانو پتر یودشتر کو بلاتے ہیں اور ادھر سے کورووں کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے کورو ونش کا دریو دھن اس کو بلاتے ہیں اور انہیں دونوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی راجدھانی میں جاؤ اپنے سامراجے میں الگ الگ جگہ پہ ہو کے آؤ اور وہاں دیکھ کے آؤ کہ مجھے انمان سے بتاؤ کہ کتنے لوگ اچھے ہیں اور کتنے لوگ برے ہیں کچھ باتیں سمجھانی ہوتی ہیں سانکیتے کے روپ میں سمجھائی جاتی ہیں اور یودشتر جو ہے وہ تھوڑا جلدی واپس لوٹ آیا اس نے کہا کہ گرو دیب مجھے تو اپنے آس پاس اپنے سامراجے میں کوئی برا آدمی دکھائی نہیں دیا یدی کوئی اچھے آدمی دکھائی دیتے ہیں تو ان میں میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں اور بہت ساری لوگ ہیں مجھے کوئی برا آدمی کہیں بھی دکھائی نہیں دیا سارے کے سارے جو تھا ریاض چریچا کے تے کتنے جلدی سے نشکرس دے ڈالا اب گرو دیب نے دریو دن کو بھیج دیا وہ چکر لگا کہ آیا گرو دیب مجھے تو ایک بھی ویقتی اچھا دکھائی نہیں دیا سارے برے اگر کوئی ایک آدھ اچھا تھا تو صرف میں تھا اور باقی مجھے کوئی بھی اچھا آدمی بھلا آدمی دکھائی نہیں دیا اب اس میں درونا چاری نے تب شانت بھاو سے ان دونوں کے مادین میں سمجھایا کہ ایکچولی سنسار ہمارے لیے وہی ہے جس نظریہ سے ہم دیکھتے ہیں پرسیپشن کہ دریو دھن جو ہے وہ سوائم اہنکاری بھی ہے اور اس کے من میں جو ہے وہ ہتوہ کانکشائیں بہت بلوتی ہیں اور وہ ادھر دھر جب بھی جاتا ہے اس کو سوائے اپنے گرب کے مارے اپنے اہنکار کے مارے اس کو کوئی بھی آدمی ٹھیک شاک دکھائی نہیں دیتا اور سوائم کو ہی وہ سب سے اونچا درجہ دیتا ہے دوسری اور تردشتر ہے جو بالکل بنمر ہے شالین ہے اور شانتی پریہ ہے اور اس میں جو ایک صدگن ہوتے ہیں ان کی سنکھیا اگنیت ہے اگنیت سنکھ اس میں صدگن ہیں جن کو آپ جلدی جلدی سنکھیا میں باندھ بھی نہیں سکتے اتنی زیادہ اس میں صدگن ہیں اور اس کو اس لیے کوئی برا آدمی دکھائی ہی نہیں دیا کیونکہ وہ تو سوائم شالین تا کی کھان ہے اب ایسے استیتی میں صرف یہ ہے کہ پھر دریو دھن سمجھاتے ہیں اس ترشتی میں پریہ شیشیو اس ترشتی میں کچھ بھی غلط یا ٹھیک نہیں ہوتا صرف یہ ہے کہ یہ ہمارا نظریہ ہے پرسیپشن ہے کہ ہم ان چیزوں کو کس بھاو سے لیتے ہیں یدی ہمارا بھاو ٹھیک تھاک ہے تو ہمیں کہیں مرائی نظر نہیں آئے گی یدی ہمارا بھاو جو ہے وہ دشت پر بھاو چھوڑنے والا ہے اس میں اگر ہمیں سو نقص نکالنے ہیں تو ہمیں سارے دنجھے ہی غلط دکھائی دیتی ہے سوائے اپنے آپ کے کیونکہ ہم لوگ کبھی بھی یہ ہماری ایک معنوی پربریتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی ویشلیشن کرنا ہوتا ہے ہم کبھی بھی آئینہ نہیں دیکھتے درپن نہیں دیکھتے اور اس کے بینا ہمیں سمجھے نہیں آتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے آس پاس کس طرح کا پریویش ہے اس لیے درونا چاہ رہیے اپنے ششیوں کو کورموں اور پانووں کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ یدی آپ سب میں اچھا اچھائی دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو جیون میں آپ ایک شکرت بہت شانتی محسوس ہوگی اور جیون میں آپ کو ایک اچھا ویشلیشن کرنے کی کشمتہ اپنے آپ میں اوڈٹھو کی دکھائی دے گی آپ اندر ایک روشلی محسوس کریں گے اور جد یہ آپ کا درشتی کون ہی نکاراتمک ہے تو نکاراتمک درشتی کون سے جب بھی آپ دیکھیں گے تب سکاراتمک تھا اور سکھ اور سنتشتی یہ کبھی آپ کو نصیب نہیں ہو سکتے ہنیں بات موسیقی